عقل اسلام کی امت میں شامل ہو جاتے ہیں تو عقل اسلام سے ایک نسبت قائم ہو جاتی ہے ہمارے امت ہی ہونے کی اب امت ہی ہونے کی نسبت کے برابر کائنات میں کس شیئے کی نسبت اور اس کے برابر ہوگی نہیں ہو سکتی مگر وہ نسبت رکھ کے بھی اندازہ کر لیں ہم اپنے آپ کو پیوری فائی نہیں کرتے وہ نسبت رکھ کے بھی ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں گناہ بھی کرتے ہیں نسو بیڈینس بھی کرتے ہیں نافرمانی بھی کرتے ہیں ٹرانسکریشنز بھی کرتے ہیں ظلم اور زیادتی بھی کرتے ہیں اس نسبت کے باوجود تو کیا چیز مسنگ ہے کچھ تو مسنگ ہے نا کہ کلمہ پڑا ہے مسلمان ہے مگر نیک نہیں ہے دھوکہ بھی کرتے ہیں بددیانتی بھی کرتے ہیں ناجائز کماتے ہیں ناجائز لگاتے ہیں غصہ کرتے ہیں ظلم اور زیادتی کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں یہ سارا جو مسلمانوں کا حال ہے حالانکہ کلمہ گو ہے جمعہ کے دن نماز کے لئے بھی چلے جاتے ہیں عید بھی پڑھتے ہیں حج بھی کرنے جاتے ہیں رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں کتنی نیکیاں وقتاً فوقتاً جو مختلف ٹائمنگز پر آتی ہیں موسمی نیکیاں مختلف موسموں میں وہ بھی کرتے ہیں کلمہ بھی پڑھتے ہیں سٹل کوئی چیز مسنگ ہے جو ہماری پوری کی پوری لائف کو کنڈکٹ کو بیہیوئر کو پائس نہیں بناتی رائچس نہیں بناتی وہ مطابع تھے دو ہی چیزیں تھیں آنکہ علیہ السلام سے رشتے تو وہ جو پہلا رشتہ وہ محبت کا ہے جب ایمان لے آتے ہیں تو محبت کا رشتہ تو قائم ہو جاتا ہے مگر خالی محبت آپ کو بدلتی نہیں ہے اس کی بلیسنگز ہیں جیسے میں نے کہا خالی عقیدت اس کی بلیسنگز ہیں مگر it can't change you زندگی کو چینج نہیں کرتی اس چینج کے لیے ایک کنڈیشن اور ہے جس کو پورا کرنا پڑتا تو صحابہ اکرام کی زندگی تھی تو وہ صحبت تھی اور وہ صحبت خالی صحبت سے وہ چینج نہیں آتی تھی اس میں مطابعت تھی صحبت اور مطابعت یعنی محبت اور مطابعت آقا علیہ السلام سے عقیدت کا لفظ نہیں بولتے یہ چھوٹا ہے حضور کی امت میں اولیاء سالحین کے ساتھ بزرگوں کے ساتھ عقیدت بول لیتے ہیں آقا علیہ السلام کے لیے لفظ عشق اور محبت کا بولتے ہیں تو محبت تھی ساتھ مطابعت تھی فالوینگ تھی پریکٹیکل اوبیڈینس تھی پریکٹیکل فالوینگ تھی مطابعت جو فرماتے ہیں آقا علیہ السلام اس پر وہ عمل کرتے تھے وہ جو مطابعت کا رشتہ تھا تب اس صحبت اور مطابعت کو ملا کر وہ بندوں کی زندگی میں چینج دے